رحمانی رحمت کے ساتھ شروع کرتے ہیں چار کلو دودھ ہے اور ایک گلاس یہ چھوٹے والا گلاس ہے یہ ایک گلاس میں نے بھر کے چابنوں کا لیا اور ان کو دھو لیا اور اس کو اب میں ڈال دوں گی اس کے اندر چلیں یہ دیکھیں یہ چاول اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اور اب اس کو میں پکنے دوں گی ابھی یہ بالکل تھنڈا دودھ ہے نیم سا بھی تقریبا نیم سا ہوا ہوگا اب اس کو تقریبا لگیں گے بیس منٹ بات میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ بوائلنگ پوزیشن میں آنے گی دس منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ سارا اچھی طرح سے یہ دیکھیں ساری بوائلنگ پوزیشن ہو گئی ہے اس کی اب اس کو بس ایک دفعہ اچھا سا مکس کریں گے اور پھر اس کو کوئی حلانے جولانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو رکھ دیں گے تقریبا آدھا پونا گھنٹا ہم مرام سے اس کو بلکہ گھنٹا تقریبا اس کو پکنے دیں گے کور کر دیں گے اور فلیم کر دیں گے ہم لو پہ لیکن ہلکا پھلکا سا آ کے درمیان میں چیک کرتے رہیں گے کہ درمیان میں لگ تو نہیں رہا لو فلیم پہ اس کو میں نے پورا ایک گھنٹا پکایا ہے اب ایکسٹرا ٹائم اوپر جائے گا ابھی سٹیج پہ ڈالوں گی میں تھوڑے سے مٹھی بھر کے گرش ایلمٹ آپ تھوڑے زیادہ بھی ڈال ستے ہیں یہ آپ کی مرسی ہے دو ٹی سپون سے دو ٹی بل سپون میں دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس میں کھوپرا اس کو ساتھ اس میں ڈال دیں گے چینی آپ اپنے ہی ساپ سے ڈالیے گا میں ایک کپ کے قریب میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھا سا مکس کریں دس منٹ اس کو مزید پکایا ہے اس کی کنسٹینسی دیکھیں اس طرح سے ہونی چاہیے اب میں اس کو ایک بول کو اس میں سے نکال لوں گی کھیر کو کیونکہ ایک بول جو تھوڑا ہائی لیول کا میٹھا پسند کرتے ہیں ان کے لئے تھوڑی چینی میں اور ایڈ کروں گی تو پہلے میں ایک بول نکال لوں گی چلے میں نے نکال لیا ہے اور اب اس میں میں تطریبہ نادی پیالی اور چینی ایڈ کی ہے آپ نے ادھر چک لینا ہے کہ اس میں کتنی چینی آپ کو چاہیے کم یا زیادہ بس اب اس کو میں پانچ منٹ کو کاؤں گی اور پھر آپ کو دیکھو اس کو پانچ منٹ میں نے اور پکایا اور دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اس طرح سے ہونی چاہیے یہ تھنڈی ہوکے تو مزید گاڑی ہو جائے گی بس اس سے زیادہ اس کو گاڑا نہیں کریں گے اور فوراں سے اس کو ہم نے کسی بھی بول میں نہیں ڈالنا ایک ٹوپو پانی چھوڑے گی سائیڈوں سے دوسرا اگر شیشے کا ہوگا یا پلاسٹک کا تو اس میں تھوڑا سا کریک ہونے کا بھی خطشہ ہوتا ہے بس اس کو ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کے تھنڈا ہونے کا اور فلیم کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے دیکھیں ابھی بھی کتنی سٹیم نکل رہی ہے ہم نے اس کا دس منٹ ویٹ کی ہے بس اب اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے کسی بھی چیز سے کر لیں پستہ بادام خوپرا جو آپ کے ساتھ ہے میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس کیا کیا ہے بس دیکھیں اس کو میں نے ڈیشورٹ کر دیا میرے پاس ایلمنٹ تھے میں نے اس کو اچھا سا ڈیکوریٹ کر دیا ہے بہت مزے گی بنی ہے سپر ڈپر بنی ہے آپ اس کو بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ